خبر شامل قطعہ سے پاک فوجی سے پچھلا جنرل کمل جاوید باجوا چھے واہی تا او کی ممکن آہی تا پر نہیں سازش تھے فوج ماتھ کرے بیٹھی رہے ملک بے جالی بیانیوں پر کھڑے وائیو اہان انتا پوئی تے ہٹو پر بنیے جی ایچ کیو میں تقریب کے خطاب کندے آرمی چیف جنرل کمل جاوید باجوا اوبر پاکستان سانے کے سیاسی ناکامی کرا رہی نیچے حکبرو بیرس سیاست میں فوجی غیر جانبدار رہے ہیں جو اعلان کئے ہو سابقا مشرقی پاکستان ایک فوجی نہیں ایک سیاسی ناکامی فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مظاہرت نہیں کرے گا دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنوں میں بعض پارٹیوں نے آر ٹی ایس کے بیٹھنے کو بانا بنا کر جی ٹی وی پارٹی کو سیلیکٹڈ کا لکب دیا اور دو ہزار بائیس میں اعتماد کا وٹ ہونے کے بعد ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کو ایپورٹڈ کا لکب دیا اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ادم برداش اور میں نہ مانوں کہ رویے کو ترک کرنا ہوگا جنرل ہیڈکوارٹر راول پنڈی میں یوں میں دفاع این شہدہ بابت تقریبہ کے خطاب کندے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا امران خانہ جی حکومت خلاف امریکی سازش وارے بیانیے کے سکتی اثارت کئے ہو جنرل کمر جاوید باجوا چے ہو تھے کہ جالی بیانیوں اٹھا ہے ملک میں عجیب صورتحال پیدا کئی ہوئی فوجی قیادت کے غیر مناسب لقبن سا نواز ہوئی ہو این ہان ان بیانیتاں پوٹے ہٹی ہوئی 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 ہو اور ابھی اسی جھوٹے بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے سینر ملٹی لیڈیشپ کو غیر مناسب القباد سے بکارا گیا میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ فوجی قیادت کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن کبھی ملک کے مفاد کے خلاف نہیں جا سکتی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایک بیرونی سازش ہو اور آم فورسز ہاتھ میں ہاتھ دھری بیٹھی رہیں گی یہ ناممکن ہے بلکہ یہ ایک گناہ کبیرہ ہے اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فوج اور عوام میں درار ڈال دیں گے وہ بھی ہمیشہ ناکام ہوں گے پاک فوج جسے پس ہلار ان موقع تھے یو بواضح کیوں تو فوج وٹ انہیں ناممناسب جلکار جو جواب جنرلہ تمام گھنہ موقع یا وسیلہ موجود ہوا پر پاک فوج ملک کے جے وسیع تر مفاد میں حوصلے جو مظاہر ہو گئے ہو فوج کی قیادت کے پاس اس ناممناسب جلگار کا جواب دینے کے لیے بہت سے مواقع اور وسائل موجود تھے لیکن فوج نے ملک کے وسیع تر مفاد میں حوصلے کا مظاہر کیا اور کوئی بھی منفی بیان دینے سے اجتناب کیا لیکن یہ بات سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس صبر کی بھی ایک حد ہے میں اپنے اور فوج کے خلاف اس نامناسب اور جارہانہ رویہ کو درگزر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ پاکستان ہم سب سے افضل ہے افراد اور پاٹیاں تو آتی جاتی رہتی ہیں لیکن پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہنا ہے جنرل کمر جاوید باجوا پان خلاف جارہانی رویہ کے درگزر کندے اگتے ودھن جے عظم جو پڑھنا اظہار کے ہو اینچہیو تا خیص امید آہت سیاسی جماعیت اومب پنچے رویہ تے نظر ثانی کندیوں چھاکان تا وقت اچیویو آہت سمورہ اسٹیک ہولڈروں ماضی جے گلتن ماں سبق سکھی اگتے ودھن اے ملک کے بہرانما کا ڈھن فوج نے تو اپنا کتھار سے شروع کر دیا ہے مجھے امید ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیاں بھی اپنے رویہ پر نظر زانی کریں گی اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان میں ہر ادارے سیاسی پارٹیوں اور سیول سوسائیڈی سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں ہمیں ان غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے موزد حاضرین میں وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان آج سنگین معاشی مشکلات کا شکار ہے اور کوئی بھی ایک پارٹی پاکستان کو اس معاشی پران سے نکال نہیں سکتی جس کے لیے سیاسی استعقام لازم ہے اب وقت آ گیا ہے کہ تمام سٹیک پولڈر اپنی ذاتی اناک کو ایک طرح رکھتے ہوئے ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور آگے بڑھیں اور پاکستان کو اس پران سے نکالیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جمہوریت کی روح کو سمجھتے ہوئے اور عدم برداش کی فضا کو ختم کرتے ہوئے پاکستان میں ایک سچا جمہوری کلچر اپنانا ہے سپسال آر بہہزار ایڈا ہنچے چونڈن جو حوالو دیندے ایوپن چیہو تکو جو جماعیت آر ٹی ایس سسٹم جو رہن جو بہانو بڑھائے کھٹین در جماعیت کے سیلیکٹیڈ جو لک اپ بینو بہہزار باویہ میں ایک جماعیتوری اعتماد جو ووٹ ونجانباد بھی جماعیت کے ایمپورٹڈ جو لک اپ دینو سیاست میں کھٹن یہا رہن تیندو رہن دوا ہے ایڈن رویہن کے رد کرن جی ضرورت آئے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنوں میں بعض پارٹیوں نے آر ٹی ایس کے بیٹھنے کو بانا بنا کر جی ٹی وی پارٹی کو سیلیکٹڈ کا لکب دیا اور دو ہزار بائیس میں اعتماد کا ووٹ کھونے کے بعد ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کو ایمپورٹڈ کا لکب دیا ہمیں اس رویہ کو رد کرنا ہوگا ہر جیت سیاست کا حصہ ہے اور ہر پارٹی کو اپنی فتح اور شکست کو قبول کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہوگا تاکہ اگلے الیکشن میں ایک ایمپورٹڈ یا سیلیکٹڈ گورمنٹ کے بجائے الیکٹڈ گورمنٹ آئے جمہوریت حوصلہ برداش اور عوام کی کے رائعہ ماں کے اعترام کا نام ہے اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ادم برداش اور میں نہ مانوں کے رویہ کو ترک کرنا ہوگا آرمی چیف ان موقع تھے سیاست میں فوجی مداخلت خیرپن غیر آئینی قرار دنو ہماری فوج جو دن رات قوم کی خدمت میں مصروف ہیتی ہے گائے بگائے تنقید کا رشانہ بنتی ہے میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ ستر سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے جو کہ غیر آئینی ہے اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئیندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں اور آئیندہ بھی رہیں گے تاہم اس آئینی عمل کا خیر مقدم کرنے کے بجائے کئی حلقوں نے فوج کو شدید تنقید کا نشانہ بنا کر بہت غیر مناسب اور غیر شائستہ زمان کا استعمال کیا فوج پہ تنقید عوام اور سیاسی پاکیوں کا حق ہے لیکن الفاظ کے چناؤ اور استعمال میں اتیاد برتی چاہیے جنرل کمر جاوید باجوہ ودی چوتھ او بھر پاکستان وارو سانی ہو فوجی نہ پر سیاسی ناکامی جو نتیج ہو آئین ان وقت جنگ وڑھندر فوجین جو انگ بیانوے ہزار نہ پر جوٹری ہزار ہو جنج قربانین جو اعتراف اجتائی نہ ہے کوئی ہو یا تمام وریز یادتیا ہے محضور حاضرین میں آج آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں جس پہ عمومن لوگ بات کرنے سے گریز کرتے ہیں اور یہ بات انیس سو اکتر میں ہماری فوج کی سابقہ مشرقی پاکستان میں کارکردگی سے متعلق ہے میں یہاں پر کچھ حقائق درست کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے سابقہ مشرقی پاکستان ایک فوجی نہیں ایک سیاسی ناکامی تھی لڑنے والے فوجوں کی تطاعت بانوے ہزار نہیں صرف چونتیس ہزار تھی باقی لوگ مختلف گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں تھے اور ان چونتیس ہزار لوگوں کا مقابلہ دھائی لاکھ انڈین آرمی دو لاکھ ٹرین مختی بینی اگینس ٹیز ہیوی آرٹس ہماری فوج بہت بہادی سے لڑی اور بے مثال قربانیاں پیش کی جس کا اطراف خود انڈین آرمی چیف فیلڈ مارشل مانکشاہ نے بھی کیا ہے ان بہادر غازیوں اور شہیدوں کی قربانیوں کا آج تک قوم نے اطراف نہیں کیا جو کہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے میں آج اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان تمام غازیوں اور شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور پیش کرتا رہوں گا وہ ہمارے ہیرو ہیں اور قوم کو ان پر فخر ہونا چاہیے